ہماری ورنہ امید اس وقت طرح کرنا ہے کچھ اس طرح سے تھا ساری صورتیں اور یہ ٹرین جاؤ رہے تھی مالگاڑی میں تب قرآن دنیا بنجاب کے دنیا آدھا ہے امید کرتے ہیں سب ٹھیک ہوں گے آج کا ویلوگ بہت اچھانک سے بنایا جارہا ہے کیونکہ دل تو بالکل بھی نہیں تھا کہ بلوگ بناوں گی پر آج کا کیونکہ موسم اتنا کمال ہوا ہے کہ مطلب میرا دل باغ باغ ہوا ہے اور میں انجائے کر رہی ہوں اس لیے میں نے کہا کہ چلو ساتھ اپنا کام کریں گے ساتھ اپنا بلوگ بنائیں گے تو ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں گول گارڈن ساری گلز اور وہاں ساتھ کے دو منٹ کی ریسٹ کریں گے اور فل آن اپنے گیٹ اپ میں آئیں گے اور پھر اس کے بعد اپنے ورک کو ہم لوگ سٹارٹ کریں گے سو ورک آپ لوگوں کو پسلی ہی کہے کیا میرا ورک ہے ملہب سیمن ڈیز جو میں بیزی ہونے والی ہوں اس لیے تو چلو ساتھ اپنا ستیل واش کرنا اور اس کے بعد جو کلپ سوں گی میں ملہب جب آئی ہوں تو وہ والی ساری کلپ سوں گی اور پھر ہم اپنا سارا ورک کریں گے تو وہ سارا کچھ دیکھتے رہنا ساتھ اپنا ستیل واش کرنا لائک شئر اور کومنٹ لازمی کرتے ہیں چلو بھی سبسکرائب کرنا اور پیچھے میری ٹیم کی گلز آگئی ہیں کیونکہ میں نہیں چاہتے دی کہ یہ لوگ آج آئیں پر ایسے خیر ہے ایسے خیر نہیں ہے تو چلو ملتے ہیں پھر برک کے بعد اپنی لوکیشن پر تو ہم بیوٹیفول ایر بھی لے رہے ہیں اور ساتھ اپنے گول گارن جا رہے ہیں یہ پورے والے انکر آگیا ہے انکر نہیں آنا چاہیے تھا باقی ہوا کو آپ لوگ خودی میں سوز کر سکتے ہیں اس آواز سے آئے میں فلان انجائی کر رہی ہوں کیونکہ آج موسم ایسے بڑا کمال ہے رات کو بھی ہم لوگ جب شات پر بیٹھے تھے بہت زبردست موسم لگ رہا تھا اور بہت مزا رہا تھا اب ہی ہم آتے ہیں واپس اپنے گیٹب میں یہاں سے اور پھر چلتے ہیں اپنی لوکیشن پر ہمارے بارز یہاں کے بیٹھ چکے ہیں اور ہم لوگ بیس اب جائیں گے اور پھر اپنی اپنی لوکیشن پر جائیں گے فائنلی ہم آگا ہوں اپنے گیٹب میں اور اپنی رائٹ لوکیشن پر جہا رہے ہیں اس وقت اور یہ ہے کچھ اس طرح سے اور میں شاتھ جو پرشنٹ ہے وہ کیمرا کے سامنے نہیں آتی اس لیے اسے میں لوں گی بھی نہیں وہ تھڑی پیچھے پیچھے رہے گی اور میں تھڑی آگیا گی کیونکہ میں بلا گونہ رہی ہوں بیسے میں میں ساتھ بھی رہ سکتے ہیں نو ایشو بٹ پھر بھی کیونکہ وہ کیون نہیں آتی تو اچھا نہیں لگتا مجھے اور بچ ہم اپنی رائٹ لوکیشن پر پہنچ رہے ہیں جہاں سے آج ہم نے اپنا کام سرارٹ کرنا ہے اور ایک چیز مجھے اور بتانی تھی کہ مطلب اب پاکستان میں دو پولیو پیشنٹس ہو چکے مطلب دو پولیو والے بچے ہیں اور اگوانیستان میں اگوانیستان میں پانچ پولیو کے بچے ہیں جن کو پولیو ہو چکا ہے تو اس وجہ سے اب شاید ہماری ہر منت میں بھی ہو کرے گی ورنہ اس دفعہ تین ماہ بعد یہ ہوئی ہے ہماری سرارٹ تو اس دفعہ میں نے کیا ہے لاسٹ میں میں نے کیا تھا لاسٹ ہے جب میں نے کیا تھا تو میں نے کچھ بھی شور نہیں کیا تھا میں ویلوگ بھی نہیں بنا رہی تھی پر اب میں بنا رہی ہوں تو اب میں بنا رہی ہوں اور شاید میں نے لینا سوزواج کرنا بس اب جب کام کریں گے تو تب تو میں ویلوگ نہیں بناوں گی کیونکہ ہم جلدی جلدی سے کام ختم کریں گے اور آج کے کام کے بچے بھی ہمارے زیادہ ہیں 30% ہیں سو اس لیے تو بس سادھا ناسٹ سوزواج کرنا تو ہمارا ہو چکا ہے بریک ٹائم اور اب ہم بیٹھے ہیں بریک ٹائم کے لیے اور کچھ کھانا پینا تو کھانا ہے کیونکہ گھر سے کھانا کھا کے آئے تھے تو بس ٹائم ہے جو کھا کے آئے ہیں وہ میرے ساتھ والی کہہ رہی ہے کہ حضم ہو چکا ہے تو بس اب ہم تھوڑے بیٹھے ہیں ویٹ کر رہے ہیں کچھ بچوں کا کیونکہ کچھ بچے جو ہیں سکول گھائے میں ہیں تو اس وجہ سے اور جیسے ہی وہ بچے آ جائیں گے تو پھر ہم سیکنڈ راؤن پہ جائیں گے اور پھر اس کے بعد ہم گھر جائیں گے تو بس سادھا ناسٹ سوزواج کرنا ایکٹیوٹی کرتے میں میں نہیں دکھا سکتی کیونکہ اس طرح ہم لوگ دونہ ہی بیزی ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے باقی یہ ہے کچھ بھی ڈرسنگ پولان مہتے ہیں پھر پھرکے آئے میں گھر آئی اور میرا بیٹا یہاں سویا واتھا اور اب شور کی ویدہ سے اٹھ چکا ہے اور بھائی یہاں ٹک ٹکیوز کہہ رہا ہے موشونی جان پھرکے آئے پھرکے آئے پھرکے آئے تو اب بچ یہاں کلائنٹ بھی آ چکے ہیں کام کے لئے تو ان سے موما ریٹ کی بات کریے تو ملتے ہیں بھائی سو نہاں بھی لیا اور ڈن ہو چکی ہوں میں اور اب سونے لگی ہوں اٹھوں گی پھر کھانا کھوں گی اور تب تک کے لئے بھائی چھوٹی سی ہاں ملتے ہیں بھائی کے بعد سو کے اٹھاں اور ایزال اٹھ چکی ہے اور ایزال نے فل آن اب مستی چھائی نہیں ایزال آئے میں پاس کھیل رہی تھی تو اب سوتی ہوں میں کیونکہ اٹھاں کا بہت زیادہ شہر ہو رہا ہے اور پتہ نہیں میں سو پاؤں گی کہ نہیں اور ساڑھے چھے بجے لائٹ کرنے جائے گی سو یہ برگر آ چکا ہے اور برگر ہے کچھ کچھ اس طرح سے اور ساڑھا سا برگر ہے اور ساڑھا سا برگر ہے باکی کھا کے چک کرتے ہیں ٹیسٹ کیسے کیونکہ ٹیسٹ اچھا ہونا چاہیے باکی ساری باتیں باہد میں تو چک کرتے ہیں پھر ملتے ہیں برگر بعد تو وہ بھی آپ لوگ پہ دکھاتی ہوں ابھی دی دی اور ہمار کر رہی ہیں ریڈی ہوں نے ہو جاتی ہیں پھر اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں تو بس پھر وہ چلنا پھرنایاں کئی بیٹ جانا ہوتا تھا وہ آپ کو دکھاتی تھی تو ساڑھ بنے جانا اور یہاں لیفہ بھی سو چکی ہے آہل بھی سو چکی ہے اور یہ ورنم کارٹن دیکھ رہی ہے تو یہاں کچھ چل رہا ہے اس طرح سے اور پھر شاہد ورنم سٹیل واش کرنا دکھاتی ہیں چائے پینے کے باہی تو فائنلی پرسٹ لک کیا ہے ٹھیک ہے اور کرمپل ہے پیچھے سے سارا ہر سٹال دکھاتی ہوں دیدی نے بنایا یہ ہر سٹال ہے اس کا کرمپل تو میں نہیں کیا واقعی یہ بریئر دیدی نے بنایا ہے اور اس طرح سے اس کا لک ہے مکپ کا پیچھے میرے کپڑے نہ دیکھنا اگنور کر دینا اور سیکنڈ لک یہ ہے اور یہاں مطلب دیدی ان کا ہیڈو اب کر رہی ہے جیسے یہ کمپلیٹ ہوتا ہے پھر میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ ہے ان کا فائنل لک اور کچھ اس طرح سے ہم نے تھوڑا سا رول کئے ہیں اور پھر ان کو لک دیا ہے اور بہت زیادہ بچے تنگ کر رہے ہیں پر کیونکہ پڑا پڑ کرنا ہے تو نکلنا ہے اس لئے فائنلی لائٹ جو آ چکی اور ہم لوگ چھت پر آ چکے ہیں اور ہم پھر سے بہت اچھی چکے ہیں اور آہیں میں اور ماما ہم لوگ چھت پر ہیں تو بارہ بچے لائٹ آ جائے گی تو آہیں ہوپ کہ چھوٹے سا ویلوگ اور آج کا بارٹ بھی آپ لوگوں کو پسچے لئے تو لائٹ شہرین کومنٹ چانلیں سبسکرائب کرنا اور ہر ویلوگ واش کرنا اور سٹل واش کرنا آگے آگے کر کے مت دیکھنا ٹھیک ہے تو ملتے ہیں ایک اچھے سے نیو ویلوگ کے ساتھ تک تک کے لئے don't forget to my channel I shall start bye bye god bless you